ہر جرم کے پیشے ہوتا ہے سچ اسی سچ سے واقف کرانے کے لیے میں جبار خان ایک بار پھر سے وانٹیڈ می قتل کی ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جسے سنیں گے تو رونکتے کھڑے ہو جائیں گے چلے شروعات کرتے ہیں بارہ مائی کا دن تھا سال تھا توہزار انیس صبح کا سمیں قریب سات بج رہے تھے اور جگہ تھی کرناٹکا کے مانگلورو میں نیشنل ہائیوے نمبر چھانچھٹ یہی سے پولیس کنٹرول روم میں ایک آتا ہے فون بتایا جاتا ہے کہ اوڈپی مانگلورو روڈ پر ایک پھل بیشنے والے کو تھائلے کے اندر مہیلہ کا کٹا ہوا سرمیلا فون کول آتی ہی سنناٹا پسر گیا پولیس آنن فانن وہاں پہنچتی ہے پولیس تھائلے میں دیکھتی ہے تو مہیلہ کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا یہ درشت دیکھ کر کے پولیس سمجھ گئی کہ ہتیارہ ہو نہ ہو سائیکو ہوگا حالانکہ اس سر کے علاوہ مہیلہ کے شناخت کے لیے موقع پر کوئی ثبوت نہیں تھا اب چند منٹ ہی بیتے ہوں گے کہ کنٹرول روم میں ایک اور کال آتی ہے اس بار بتایا جاتا ہے کہ شہر کے عیسائی قبرستان میں لوگوں کو ایک لاش کا دھڑ ملا پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور دھڑ کو اپنی قبضے میں لے کر شریر کے باقی حصوں کو اسپتال لے جا کر تلاسنا شروع کر دیتی ہے اسی بیچ کنٹرول روم میں تیس رف ہونا آتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ قبرستان سے کچھ کلومیٹر دور سڑک کے کنارے کٹے ہوئے پیر ملیں پہلے سر پھر دھڑ اور اب پیر ملنے کی خبر پھیلتے ہی پوری شہر میں دہشت کا ماحول ہو جاتا ہے لاش کے تین حصوں کو زلہ اسپتال میں رکھوا کر پولیس آس پاس کے سبھی تھانے میں سوچ نہ بھیج دیتی ہے ریکارڈ چیک کیے جاتے ہیں شہر کے کسی تھانے میں کیا کسی مہرہ کے گمشدگی کے رپورٹ درج ہوئی ہے اسی بیچ مگلرو ساؤت پولیس تھانے میں ایک شخص پہنچ تک کر بتاتا ہے کہ اس کی بہن پیچھلے ایک دن سے لا پتا ہے پولیس اس شخص کو لے کر ہسپٹل پہنچتی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ لاش اس شخص کے بہن کی ہے مہینہ کا نام تھا شریمت شیٹی اور عمر تھی 49 سال انڈین ایکسپریس کے رپورٹ کے مطابق شیٹی شہر کے کنگ کانڈی علاقے میں ایک الیکٹرونکس کے دکان چلاتی تھی ساتھی وہ لوگوں کو بیاج پر روپے بھی دینے کا کام کرتی تھی لاش کی پہچان ہو چکی تھی اب پولیس کو اس کے قاتل کے دلاش تھی پولیس کو پوشتاش میں پتا چلا کہ شریمتی شیٹی شادی شدہ تھی لیکن اپنے پتی سے الگ رہ رہی تھی دونوں کا طلاق نہیں ہوا تھا اور پتی سے دور رہ کر شیٹی صدیب نام کے ایک دوسری شخص کے ساتھ رہنے لگی حالانکہ صدیب کے ساتھ بھی شیٹی کا رشتہ زیادہ دن نہیں چل پایا اور دونوں الگ ہو گئے پولیس کا شخص سب سے پہلے انہی دونوں لوگوں پر گیا پوشتاش شروع کی گئی پوشتاش میں شیٹی کے پتی نے بتایا کہ وہ لمبے سمیں سے اس کے سمپرک میں نہیں ہے صدیب بھی چوری کے ایک معاملے میں مینگلوری جیل میں منت تھا اس نے بتایا کہ شیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ کافی پہلے ختم ہو چکا ہے پولیس نے ان دونوں کی کال ڈیٹیل ریکارڈ کھنگا لی اپنے مخبروں کو کام پر لگایا لیکن تفتیش میں ان کے خلاف کوئی بھی سوراک نہیں مل سکا پولیس نے اب اپنی تحقیقات آگے بڑھائی اور ان لوگوں کے لسٹ چیک کی جنہیں انہوں نے روپے ادھار پر دیئے لیکن یہاں بھی کچھ سندگ جیسی چیز نہیں ملے وقت بیٹھا گیا کہیں سے کوئی سوراک نہیں مل رہا تھا ایسے میں پولیس نے شٹی کے دن بھر کا روٹین چیک کیا وہ کب گھر سے نکلتی ہے کس کس سے ملتی ہے دکان پر کب جاتی ہے ساری ڈیٹیل پولیس نے اب دکان اور گھر کے پیچ پڑھنے والے قریب سو سی سی ٹی وی کامیروں کی فوٹیج چیک کی اور آخر کار پولیس کو اس کیس میں پہلا سوراک ملا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج دراصل راستے میں پڑھنے والی ایک ہارڈ ویر کے دکان کے ساپنے لگے سی سی ٹی وی کامیرے میں شٹی نظر آئی اس فوٹیج میں اس نے اپنی سکوٹی روکی واپس پیچھے ملی اور بائیک پر بیٹھے ایک شخص سے کچھ باتیں کی قریب دو سیکنڈ کی اس باتچیت کے بعد دونوں مہاں سے چلے گئے حالانکہ کیامیرے کے آئنگل میں اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا اب پولیس کو بائیک سوا شخص کی تلاش تھی پوشتا چھوئی تو پتا جلا کہ شخص کا نام جوناس سیمسن ہے اور وہ سمدر کنارے کباب کے دکان لگاتا ہے پولیس نے ترنت اس لسٹ کو چیک کیا جس میں شٹی سے روپے ادھار لینے والوں کی نام تھے سیمسن کا نام اس لسٹ میں مل گیا چودہ مائی کو پولیس کی ایک ٹیم سیمسن کے گھر پہنچی پولیس کو دیکھتے ہی سیمسن نے دروازہ بند کیا اور خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگا اس کیس میں پولیس کے لیے ایک بڑا موقع تھا اور وہ کسی بھی حال میں گوانا نہیں چاہتی تھی ترنت کچھ پولیس والے دیوار پر چڑھے چھت کے ٹائلز توڑ کر کے نیچے کود گئے سیمسن کو حراست میں لیا گیا لمبی اور کڑی پوشتاج کے بعد میں سیمسن نے شٹی کے قتل کا گناہ قبول کر لیا سیمسن کباب کے دکان چلاتا تھا اور اس نے شٹی سے کچھ روپے ادھار لے رکھے تھے ان روپےوں میں سے آدھی وہ واپس کر چکا تھا لیکن آدھی رقم وہ بھی باقی تھی شٹی اکثر سیمسن سے سب کے سابنے ہی اپنے روپے مانگنے لگتی اس نے بتایا کہ کئی بار شٹی نے اس کے ساتھ گالی گلوچ بھی کی شٹی جب بھی اس سے روپے مانگتی تو بہانے کر کے ادھر ادھر غائب ہو جاتا 11 مئی سال 2019 کو شٹی بینہ سیمسن کو فون کیے روپے مانگنے اس کے گھر جاتھم کی راستے میں شٹی کو سیمسنگ دکھ گیا اور اس نے اپنی سکوٹی روک کر کے اسے روپے مانگے سیمسنگ نے کہا کہ وہ دو منٹ میں اپنے گھر پہنچ جائے گا شٹی اس کے گھر پہنچی اس کی بیوی کے سابنے ہی روپےوں کے لیے پوچھنے لگی شٹی کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس نے غصے میں آ کر سیمسنگ نے پاس پڑے لکڑی کے تختے سے اس کے سر پر دو بار بار کیا شٹی لہولان ہو کر کے وہیں گر پڑی اس کے بعد میں سیمسنگ نے اپنی پتنی وکٹوریا میتھیاس کے مدد سے شٹی کو بات روب میں کھینچا دونوں نے مل کر اس کی لاشٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اب لاشٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے سیمسنگ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا جیسے ہی ہی دیرہ بڑھا اس نے لاشٹ کے ٹکڑوں کو شٹی کی سکوٹی سے شہر کے الگ الگ حصوں میں پھینک دیا بعد میں سکوٹی اس نے پولس تھانے کے پاس لے جا کر کے کھڑی کر دی اگلی دن وکٹوریا نے پورے گھر سے خون کے نشان صاف کی اور اپنے رشتہ دار کے گھر چلی گئی پولس نے پندرہ مائی کو وکٹوریا کو گرفتار کر لیا پتی پتنی کے اوپر حتیہ کا مخدمہ چلا 48 گھواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے کوویٹ کی وجہ سے دیری کے بعد دو سال تک سنوائی چلی پتی پتنی کو 13 ستمبر 2024 کو عجیون کاراواز کی سزا سنائی گئی